الحمدللہ وکفا و سلام على عباده الذین الصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام على المرشلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک مشلل اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک مشلل زمین کے اوپر ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور وہ اپنی نظر سے چیزوں کو معاملات کو دیکھتا ہے ایک گاؤں کا رہنے والا شخص ہوتا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے ایک شہر کا رہنے والا سوچ بندہ ہوتا ہے اس کا ویجن بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے اسی طرح وہ شخص جس نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا ہو مختلف معاملات کو دیکھا ہو تو اس کا ویجن بھی بڑھتا ہے اس کی سوچ بھی گہری ہو جاتی ہے اگر ہم انسانوں میں دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حصی ایسی ہے کہ آپ نے دیہات بھی دیکھے شہر بھی دیکھے ملکوں کے سفر بھی کیے آسمانوں کو بھی دیکھا جنت کو بھی دیکھا جہنم کو بھی دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کی اللہ کو بھی دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بھی شرف اللہ نبی علیہ السلام کو عطا ہوا تو نبی علیہ السلام کا معاملہ تو اتنا بلند تو ظاہر بات ہے آپ کا تجربہ آپ کا علم آپ کا مشاہدہ ہر چیز سب سے زیادہ تو یقیناً پھر آپ کی بتائی ہوئی بات بھی سب سے زیادہ نبی طلی ہوگی تو آج کی اس مجلس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا جس کے بیچے ہم پاگل ہوئے پھرتے ہیں یہ دنیا جس کے بیچے ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں یہ دنیا جس کی وجہ سے ہم حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتے یہ دنیا کا مال جس کی وجہ سے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتے قطع رحمی کے مرتقب ہو جاتے ہیں حسد، لالچ، تکبر، انانیت، برائی کون سی برائی ہے جو دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے اندر نہیں آتی اس دنیا کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نظر سے دیکھا ہمیں کیا سمجھایا وہ ذات جس نے اللہ کو بھی دیکھا جنت جہنم کو بھی دیکھا ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ دنیا کے بارے میں کیا ہمیں رہنمائی دیتے ہیں اس کو ہم سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریاں میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی میں کیا لگا آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی بھی نہیں ہے سمجھانے کے لئے بتایا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے دریاں بھی محدود انگلی بھی محدود اور انگلی سے کچھ لگ کر آئے گا یہ بھی محدود یہ سب محدود ہیں یہ سمجھانے کے لئے میں مثال دی گئی ہے آخرت غیر محدود ہے لا محدود تو لا محدود تو بہت بلند چیز ہوتی ہے دریاں تو چھوٹی چیز ہے یہ سمجھانے کے لئے بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کے مثال ایسے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا دنیا کے بارے میں فرمان اور دیکھئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا بچہ نظر آیا جو مردہ بھی تھا اور اس کا کان بھی کٹا ہوا تھا یا چھوٹا تھا مردہ الگ تھا اور اس کے اندر عیب کوئی اور تھا کہیں پڑا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ہاں بھئی تم میں سے کون ہے جو پیسے دے کے یہ خرید لے ایک درہم دے اور یہ خرید لے نبی علیہ السلام نے جب یہ پوچھا صحابہ کہلے گا یا رسول اللہ ایک درہم تو بڑی چیز ہے ہم تو ایک درہم کا کچھ حصہ دے کے بھی اس کو تو نہ خریدیں اس پہ تو پیسہ کوئی نہیں لگا سکتا یہ تو انویسمنٹ کرنے کی بات ہی نہیں ہے چیز ہی نہیں ہے تو جیسے ہی صحابہ نے یہ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دنیا اللہ تعالی کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے اس سے بھی زیادہ کمزور ہے اور بے وقت ہے جتنا تمہاری نظر میں یہ وقری کا بچہ مردہ یہ نبی علیہ السلام ہمیں دنیا کا تعرف کروا رہے ہیں دنیا کے بارے میں سمجھا رہے ہیں ہم نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا اور اللہ کے نبی کے نزدیک اس کی حیثیتی کوئی نہیں اور اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیتی کوئی نہیں ہم کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کتنے دور ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ایک اور حدیث جو ہم نے عام طور پر سنی ہم سب کو یاد ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا وہ کیا کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے ہم اپنی دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہوئے بن نہیں سکتی مومن کے لئے یہ دنیا قید خانہ کی مانند اور کافر کے لئے یہ دنیا جنت کی مانند اب اس کی تشریف میں مختلف باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے دیکھیں مومن ہیں ایک ایسا مومن ہے جو پریشانیوں میں اپتلا ہے اور ایک مومن ایسا ہے جو بہت آسانیوں میں اور بڑے وسائل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو دو ہی طرح کے مومن ہوں گے نا یا غریب ہوگا یا امیر ہوگا اب وہ مومن جو پریشانیوں میں مسائب میں بیماریوں میں تکلیفوں میں جڑا جکڑا ہوا ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا اس کے لئے قید خانہ ہو گیا یہاں سے جب جائے گا جنت میں جائے گا تو وہ اس کے لئے واقعی جنت ہو گئی یہاں تو سمجھ میں آتی یہ بات لیکن اس کے انورس اگر ہم جائیں ایک مومن ہے اس کے بعد وسائل ہیں مال ہے جہاں چاہتا ہے جاتا ہے جو چاہتا ہے کھاتا ہے حلال مال بھی خوب ہے اور حلال طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ بھی کر رہا ہے اس کو کوئی تنگی بیماری نہیں ہے تو یہ قید خانہ کیسے ہو گیا جی یہ بھی اس کے لئے قید خانہ ہے کہ بے شک کہ دنیا کی نعمت و عرش میں تو ہے لیکن آخرت کی عیش جب اس کو ملے گی تو سمجھے گا کہ میں ابھی تک قید خانہ میں ہی تھا اصل تو مزہ اب آیا اصل نعمتیں تو اب ملیں اور جو جنت کی نعمتیں وہ کیا ہیں حدیث کے اندر آتا ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں وَلَا عُذُنٌ سَمِعَتْ کسی کان نے اسے سنا نہیں وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ کسی انسان کے دل میں گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت نعمت سے کیسی ہے جنت تھی کتنی بڑی نعمت ہے جنت ہے کیسی عالی شان گویا ہماری سوچ سے بڑی جنت ہماری سوچوں سے بڑی نعمتیں ہیں وہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا کچھ وہاں پر تو کوئی اگر بومن ایسا بھی ہو جو دنیا میں بڑے مزے میں ہیں آخرت میں جائے گا تو یہی محسوس کرے گا ابھی تک تو میں قید خانے میں تھا چلو الحمدللہ بازادی ہو گئی جنت میں آ گیا اب کافر ہے یہ حدیث میں دونوں کا ذکر ہے نا اَدْ دُنِيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّةُ الْكَافِرَ کی زندگی گزار رہے وسائل نہیں ہے حالات نہیں ہے تنگ ہے تو یہ جنت کیسی ہو گئی اس کی خیال آتا ہے اس کے بعد ہے کچھ نہیں جنت کیسے ہو گئی تو اس میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک مرتب ایک یہودی تھا سر پہ لکڑی کا گھٹا پکڑا ہوا ٹکھا ہوا گرمی کا دن تھا پسینے سے شرابور چلا جا رہا تھا راستے میں اس کو ایک اللہ والے نظر آئے تو عالم تھے جا رہے تھے اچھی سواری تھی گھوڑا خوبصورت تھا کپڑے بھی اچھے تھے اور کہیں جا رہے تھے اس یہودی نے ان کو روک لیا کہا تمہارے نبی نے کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت یہ میری کیسی جنت ہے کہ لکڑی کا گھٹا سر پہ پڑا ہوا ہے تکلیف سے اٹھا کے لا رہا ہوا پسینے سے شرابور ہوں اتنی گرمی میں اور تمہارے آئے یہ کیسا قید خانہ ہے کہ اتنا عمدہ سواری تمہارے پاس سے اچھے لباس میں ہو یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آخرت میں کافروں کے لیے جو عذاب جہنم میں تیار کیا گیا ہے اس کے سامنے جسنی بھی دنیا میں تم تکلیف میں ہو تم آسانی اور راحت میں ہی ہو تم مزے میں ہو اور اسی طرح اگر کوئی کافر دنیا میں نعمتوں میں ہیں وسائل ہیں تو بھئی تو ہی اس کے لیے جنت اور آخرت میں جو پکڑ آئے گی تو بات کچھ اور ہوگی اگلا پوائنٹ اس میں یہ ہے اسی حدیث میں مومن جو ہے نا اس کی دل کی تمنہ ہوتی ہے کہ میں جس پر بردگار کو زندگی پر پکارتا رہا یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ میرے یہ نعمت مجاعتا کر دے جس کو مراقبے میں اللہ اللہ پکارتا تھا اور جس کے لیے وہ تحجد کے میں راتوں کو کھڑا ہوتا تھا تلاوت کرتا تھا جس کو سجدے کیا کرتا تھا جس کا نام محبت سے لیا کرتا اس کا دل کرتا ہے مجھ سے دیکھوں بھی تو صحیح اس کا دل یہ کرتا ہے کہ میری اللہ تعالی سے ملاقات ہو مجھے دیدار الہی ملے تو وہ طلب رہا ہوتا ہے کب موت آئے اور یہاں سے میں جاؤں تاکہ اللہ کا دیدار ہو اللہ کا دیدار دنیا میں ہو نہیں سکتا تو اس حساب سے قید خانے میں ہے کہ نکلے گا تو دیدار ہوگا اس کی طلب ہوتی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں کہ اللہ کا دیدار ہو اور کافر تو آخرت کے سوچ ہی نہیں رکھتا آخرت کے بارے میں تو وہ دنیا میں مزے میں ہوتا ہے اس کو یہ فکر نہیں ہوتی ایک اور بات دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت دیکھیں جتنے بھی یہ قید خانے ہوتے کوئی بھی جیل ہو وہاں جو قیدی ہوتا ہے اس کو آزادی نہیں ہوتی لباس اپنی مرضی کا نہیں پہن سکتا قیدیوں والی یونیفارم پہنا دی جاتی ہے کھانا پینے اپنی مرضی اس کو عدل کر رہا جی آج بربی کیوں کھاؤں تو وہ نہیں ملے گا وہ جو دیل سے دال روٹی آنی ہے وہ اسے کھانی پڑھنی ہے پھر اپنی مرضی کے وقت پہ نہیں جو ٹائم ہے اسی پہ آنی ہے پھر اس کی رسٹرکشنز ہوتی ہیں حدود ہوتی ہیں بس یہاں یہاں تک جا سکتے تو اس سے آگے نہیں جا سکتے تو اس کو پورا جو ٹائم گزارنا ہوتا ہے قید خانے میں وہ پابندیوں میں گزارنا ہوتا ہے تو مومن کا حال بھی ہے ہی حلال کھا سکتا ہے حرام نہیں اور حدود ہیں دل کا حدود اللہ کہاں تک بڑھ سکتا ہے کہاں تک نہیں اٹھنے فسونے کے جاگنے کے نمازوں کے ہر چیز کی پابندیوں میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اعتبار سے ظاہری اعتبار سے پابندیاں ہیں لیکن جو ان پابندیوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے بظاہر لگتا کہ بڑی پابندی ہے جی پانچ نمازیں دن میں پڑھ رہا ہے لیکن یہی پانچ نمازیں پڑھنے والا پرسکون زندگی گزار رہا تو اس کا چٹائی پہ بھی نیند آ رہی ہوتی ہے اور کافر کے لئے دنیا میں اس قضیب کی کوئی پابندی ہی نہیں تو وہ مذہب ہیں تو مومن کے لئے کچھ اصول و ضبابت ہیں اچھا ایک ایسا مسلمان ہیں جو گناہگار ہے مال کے دنیا کے پیشے پڑا ہوا ہے حلال حرام کی کوئی پروانی اس کے بعد وسائل بھی خوب ہیں گاڑی بھی بہت بڑی ہے کوٹھی بھی بڑی ہے ہر رحمت موجود لیکن اللہ کی نافرمانی بھی خوب کر رہا ہے دیکھنے میں وہ لگے گا بڑا چارمنگ ہے بڑا جناب خوبصورت لباس پینا ہوا ہے اور جناب قد بھی چھے فٹ کا اور ہر چیز کے اندر ایک جو ہے وہ آئیڈیل اس کو چیزیں ملی ہوئی ہیں اگر کوئی ایسا بھی ہونا میں کافر کی بات نہیں کر رہا ہوں مسلمان کی بات کرنے لگوں اس کی مثال پتا ہے علماء نے کیا دیئے ہیں ایسے شخص کی جس کے بعد نعمتیں بہت ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے دیکھنے میں تو وہ لگ رہا ہے بہت خوبصورت اچھا لیکن اندر سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے فرمایا ہے کہ اس کی کیفیت کافر کی قبر کی مانند ہوتی ہے کہ باہر تو اس کو سنگ مرمر لگا دیتے ہیں خوبصورت بنا دیتے ہیں اور جناب کچھ پھول بھی لا کے رکھ دیتے ہیں لیکن اندر اس کا حال کیا ہوتا ہے تو اس بندے کی بھی کیفیت جو دل کی ہوتی ہے کہ دل کے اندر تکلیف اور پریشانیوں میں وقت گزار رہا ہوتا ہے ہاں وہ مومن جو دین کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے ایک اور حدیث میں نے بھی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ کو شہوات کے پردے میں ڈھاپ دیا گیا ہے لذاتِ نفسانیہ کے اندر اور جنت کو عبادات میں اور تکلیفوں پہ سبر کرنے کے پردے میں ڈھاپ دیا گیا ہے اب جو جس پردے کو چاک کرے گا وہاں داخل ہو جائے گا گویا کہ جو گناہوں میں پڑے گا یہ جہنم کے اوپر جو پردہ تھا اس کو اس نے کٹا اس کو پھاڑا یہ اندر جہنم میں داخل ہوگا اور جو شخص تکلیفوں پہ سبر کرے گا عبادات کی پابندی کرے گا اس نے کیا کیا اس نے اس پردے کو کھولا اس پردے کو کھولا راستہ ملا اور یہ شخص جنت میں چلا گیا یعنی مفہوم یہ ہوا کہ جب تک انسان شہوات کا ارتکاب نہ کرے جب تک گناہ نہ کرے اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا تو گناہوں کا ارتکاب کر کے ہی جہنم میں جا سکتے ہیں ایک حضیث کمدر نبی علیہ السلام نے بہت واضح کھول کے فرمایا ہے ایک بات یہ نبی علیہ السلام کا ویجن ہے ٹوپک کیا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت کیا ہے اگر مجھے اور آپ کو ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں ہماری یہ وراثت کے لڑائیاں ختم ہو جائیں ہمارے بہت سارے خاندانی جھگڑے ختم ہو جائیں ہماری زندگی میں ایک سکون آ جائے دنیا چھوڑ کے جانی ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نہ اللہ کی نظر میں نہ اللہ کے نبی کی نظر میں میں اسی چیز کو کیوں حیثیت دے رہا ہوں سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فواللہی اللہ کی قسم میں تمہارے فقر اور افلاس سے نہیں ڈرتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کی جائے جس طرح تم سے پہلے والوں پر کشادہ کر دی گئی تھی پھر تم دنیا کی محبت اور رغبت میں گرفتار ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے والے گرفتار ہوئے تھے اور یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے والوں کو ہلاک کر چکی ہے اگر انسان کو کسی قدر تنگی رہنا فقر کی دو کیفیت ہیں ایک تو ہے شدید تنگ دستی شدت کے ساتھ یہ تو کفر کی طرف لے جانے والی ہے اس سے تو پناہ مانگی گئی ہے یہ بہت خطرے والی چیز ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک دوسرا فقر یہ ہے کہ ہر کام آسانی سے نہیں ہو پاتا کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے بس وقت گزار جیسے فریج بھی لینا ہے نا اگر کسی نے تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے لینا ہے کچھ ضروریات ہیں اس کو پورے کرنے میں کچھ وقت لگ رہا ہے لیکن ہو بھی جاتی ہیں وقت کے ساتھ اور کچھ رہ بھی جاتی ہیں پھر کچھ ہو بھی جاتی ہیں یہ والا جو فقر ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ اتنا برا نہیں اس کے لئے مسئلہ نہیں ہے یہ بندے کے لئے ٹھیک ہے بندہ ذرا ٹریک پہ رہتا ہے اور جب کھلا مال کھلی چیزیں کھلے وسائل آجاتے ہیں اور خوف خدا نہ ہو تقوی نہ ہو تو یہ مال انسان کے لئے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے تو مالداری بزاتے خود بری چیز نہیں ہے ہاں مالداری اس شخص کے لئے بری ہے جس کے پاس تقوی نہیں اگر متقی آدمی ہیں خوف خدا والا آدمی ہیں مال پیسے کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہے ایسا مالدار ہو جائے تو بھی کوئی بات نہیں بھئی آج پانی بھی نہیں آیا پانی تو بولیں اچھا جی ابھی ایک میں دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کے سناتا ہوں بتاتا ہوں ہم اپنے ذہنوں میں پہلے سے ایک ذرا سوچ رکھیں اگر ابھی مجھے اختیار ملے ہم سب کو ابھی اختیار ملے کہ اپنی اولاد کے لیے دنیا کے اعتبار سے جو مانگو کہ تمہیں مل جائے گا ہم کیا مانگیں گے ذرا خود مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سوچ لیں آخرت کی بات نہیں میں نے کی دنیا اگر ہمیں اختیار ملے کہ اب آپ جو دعا مانگیں گے اپنی اولاد کی دنیا کے بارے میں وہ دعا مقبول ہوگی میرے نزدیک اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ کہیں سے بات آ جائے کہ اللہ کی طرف سے بات آ گئی ہے اور مجھے مقبول دعا کا ایک چانس مل گیا ہے ہم اپنی اولادوں کے لیے دنیا کے لیے کیا مانگیں گے اس کو سوچیں وہ ہمارا نظریہ ہوگا ہماری سوچ ہوگی ہمارا ویجن ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویجن دیکھئے کیا ہے سوچ کیا ہے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے ابی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی اے اللہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا وفی روایت کفافا اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا رزق عطا فرما دے جس سے ان کی جان بچ جائے اور بدن کی قوت باقی رہے اور ایک اور روایت میں یہ ہے ان کو صرف اتنا رزق عطا فرما دے جو ان کی زندگی باقی رکھنے کے لیے کافی ہوں یہ نبی علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے جو مقبول ہے آپ کی ہر دعا مقبول ہے ہر عمل مقبول ہے آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں مانگ سکتے تھے بتائیے نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے بقاعدہ آفر کرائی آپ نے بتایا کہ میں مکہ کے پتھر تمہارے لیے اور پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دوں میں نہیں یا اللہ مجھے فقر پسند ہے ایک دن ملے کھایا کروں ایک دن نہ ملا کرے سبر کی اگر ہوں مجھے تو یہی پسند ہے اولاد کے لیے بھی یہ مانگا کفاف کے معنی کیا ہے یہ جو نا کہ کفافہ اتنا رضی جو کفائیت والا ہو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو دوسروں سے مانگنا نہ پڑے گھر کی دال روٹی خاموشی سے چلتی رہے بس یہ کفاف ہے ہاں سوال کے لیے ہاتھ پہلانا پڑ جائے تو وہ ایک بہرحال مشکل ہے وہ فقر جو ہے نا وہ مضموم ہے وہ اچھا نہیں ہے لیکن انسان کی دال روٹی چل رہی ہے تو یہ مناسب ہے تو یہ محبوب بھی ہے نبی علیہ السلام نے یہی مانگا حدیث کے اندر آتا ہے فرمایا اس شخص نے فلاح پالی جس نے اسلام قبول کیا بقدرِ ضرورت رزق اس کو مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کو دیا ہوا اس پر وہ قناعت کر چکا ہے جو ہے بس اللہ کا شکر ہے قناعت کی ہوئے یہ قناعت بہت بڑی نعمت ہے قناعت کا مفہوم کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہوا اس پر راضی ہے اللہ کی تقسیم پر راضی ہے جو ہے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ یہ قناعت ہے یہ قناعت بہت بڑی نعمت ہے انسان کے دل کا سکون اس کے اندر ہے اور قناعت کرنے والا ہی آخرت کی تیاری کرے گا جس کو قناعت نصیب نہیں ہر وقت مال 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 اور مال وہ تو آخرت کی فکر ہی نہیں کرے گا جس کو قناعت کی نعمت مل جائے گی وہ کہہ گا یا اللہ جو مجھے مل گیا اللہ آپ کا شکر اب وہ فکر کرے گا کچھ میں نماز بھی پڑھوں کوئی روزے بھی رکھوں کوئی دین کے کام بھی کروں کوئی دین کے لئے محنت بھی کروں کچھ فکر کروں جس کو قناعت نہیں ملے گی وہ دین کے کام بھی نہیں کر سکے گا ہر وقت مال کی فکر ہوگی تو قناعات نہ ہوئی تو ہر وقت مال کی فکر ہوگی تو یہ قناعات بہت بڑی نعمت ہے فرمایا اس شخص نے فلح پالی جس نے اسلام بھی قبول کیا مناسب روزی مل گئی بقدر کفایت ضرورت اور اللہ نے اس کو قناعات دے دی مولانا روم رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا کوزہ کبھی پور نہ ہوا لالچی آدمی کی جو آنکھ کا کوزہ ہے نا کتنی سی آنکھ ہے گلاس بھی بڑا ہوتا ہے پیالہ بھی بڑا ہوتا ہے اتنی سی آنکھ کہتے ہیں حریص لالچی آج میں کی آنکھ کا کوزہ کبھی پورا نہ ہوا پہلے موٹسیکل تھی پھر کوئی گاڑی نظر آئی تو وہ اس کی تمنہ ہوئی وہ لے لی پھر نئے موڈل کی گاڑی نظر آئی پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے اور ہر چیز میں آنکھ کا کوزہ بھتا ہی نہیں ہر آگے والی نعمت اس کو چاہیے تو فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا کوزہ یہ کبھی پورا نہ ہوا اور سمجھاتے یہ ہیں سیپ جب تک قناعت اختیار نہیں کرتی یعنی اپنے حرص کا مو بند نہیں کرتی اس میں موٹی نہیں بنتا جب وہ اپنا مو بند کر لیتی ہے تو جو اندر ہوتا ہے پھر وہ موٹی بن جاتا ہے تو اللہ ہمیں قناعت کی دولت بھی عطا فرمائے اور ایک حجیس کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال فرمایے کیا ہے اس کا مال صرف تین چیزیں جو اس کی ہیں باقی سب دوسروں کا یہ نبی علیہ السلام ہمیں سوچ دے رہے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی نا نبی علیہ السلام تو بالکل کھول کے بیان فرما رہے ہیں بندہ کہتا ہے میرا مال مال کرتا رہتا ہے فرمایے اس کا ہے کیا تین چیزیں اس کی ہیں نمبر ایک جو کھا لیا پی لیا ختم ہو گیا یہ اس کا ہے نمبر دو جو پہن لیا اڑ لیا وہ ختم ہو گیا پرانا ہو گیا فنا ہو گیا یہ اس کا ہے اور نمبر تین جو آخرت کے لیے آگے بھیج دیا یہ اس کا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب وہ رسا کا ہے جو ہم نے کھا لیا حقیقت ہے یہ دنیا کی حقیقت نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں جو کھا لیا پی لیا وہ ہمارا جو پہن لیا وہ ہمارا اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کوئی مسجد بنا دی کوئی مدرسہ بنا دیا کوئی خانقہ بنا دی کسی غریب کی مدد کر دی کسی کو کھانا کھلا دیا کوئی قرض دار سا اس کا قرضہ ادا کر دیا کسی کے گھر میں جوان بیٹی تھی خرچے کے لیے پیسے نہیں تھے اس کی مدد کر دی یتیم کی کفالت کر لی کوئی بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا کوئی کپڑے نہیں تھے اس کو کپڑے پہنا دیئے ایک آدمی کوئی روزگار نہیں تھا اس کے کوئی ڈیڑی ہی چلو لگوا دی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مال کے ذریعے کسی کی مدد کی اور یہ آخرت میں اپنے پھیل یہ اس کو ملنے والا ہے یہ اس کا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب دوسروں کا ہم جو یہاں بیٹھیں ابھی ذرا حساب لگائیں کہ بلفرد ہم سمجھیں کہ آج ہمارا دن زندگی کی ایک آخری دن ہے صبح انتقال ہو جانا ہے اور جو کچھ میرا مال ہے اس میں وراثت تقسیم ہونی اور یہ لوگوں میں بٹھنا ہے تو ذرا میں آج رات کو بیٹھ کے اپنا حساب تو بناوں کہ اگر میں ابھی مرتا ہوں تو میری بیوی کا کتنے کا میری بیوی کا کیا میرے بیٹے کا کیا اور میرے بھائی کا کیا اور میرے فلان کا کیا بھئی کسی کے اولاد ہے کسی کی نہیں ہے سب اپنے اپنے حساب سے کسی کی والدین حیات ہیں کسی کے نہیں ہے ذرا حساب لگائیں نا جب حساب لگائیں گے تو حساب جب فائنل پورا ہو جائے گا شریعت اور قانون شریعت کے مطابق تو نیچے کیا ہوگا سب سے آخر میں اس پوری لسپ میں آپ کا نام کہیں نہیں ہوگا ہمارا نام کہیں نہیں ہوگا اس پوری فیرس میں ہمارا نام کہیں نہیں ہوگا مال ہمارا ہے لیکن اس فیرس میں نام ہمارا کہیں نہیں ہوگا تو نبی علیہ السلام نے یہ بات ہمیں سمجھا دی تو ہمیں چاہیے کہ اس کی فکر کرنے والے بنیں دوسروں کے لئے چھوڑ کے مرنا وہ ہماری محنت ہم نے کیوئے جان ہم نے لگائی وہ موج بہ کر رہے ہوں تو ہم بھی اپنی فکر یہاں سے کرنے کے لئے جائیں ایک حضیث میں نبی علیہ السلام نے ایک بات سمجھائی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ میں اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تمہارے لئے جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں دنیا کی طرح تازگی اور زینت ہے جو فتوحات حاصل ہونے کے بعد تمہیں مال غنیمت ملیں گے مال آئیں گے میں بڑا ڈرتا ہوں اس سے کیا ہوگا تمہارا ایک نے اس کیا ایک صحابی نے یا رسول اللہ یہ جو بھلائی آئے گی جو خیر آئے گی مال آئے گا کیا اس کے ساتھ بدی بھی آئے گی آپ خاموش ہو گئے وحی کے انتظار میں وحی کا نزول ہوا صحابہ نے دیکھا وحی کی کیفیت نازل ہوئی پہ نبی علیہ السلام نے اپنے پسین مبارک کو جب پوچھا پوچھا پوچھنے کے بعد پوچھا بھئی کون ہے جس نے سوال پوچھا تھا یعنی نبی علیہ السلام کو سوال اچھا لگا تھا پھر اس کو بتایا کہ دیکھو بھئی بھلائی جو ہے وہ برائی نہیں لاتی بھلائی برائی نہیں لاتی پھر مثال یہ تھی کہ جیسے بہار کا موسم میں سبزہ اگاتا ہے اس میں کسی قسم کی برائی نہیں ہے سبزہ اگنے میں لیکن ایک جانور ہے آتا ہے اور خوب کھاتا ہے خوب کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے کہ جو ہے نا وہ فل کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ دھوپ میں بیٹھتا ہے اس کی دھوپ میں جانور بیٹھتے ہیں تاکہ وہ دھوپ پڑے اور کھانا ان کا حضم ہو اور جب کھانا حضم ہونے لگتا ہے تو وہ لوز ووشن بھی کرتا ہے پشاب بھی کرتا ہے اور واپس چراغا کی طرف آتا ہے پھر کھاتا ہے پھر اووریٹنگ کرتا ہے تو سمجھانے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اس چراغا میں یا اس میں برائی نہیں ہیں اس کے کام میں برائی ہے کہ ضرورت کے بغدر نہیں کھایا اب کھائے چلے جا رہے ہیں طبیعت خراب ہو گئے پھر بھی کھائے چلے جا رہے ہیں تو یہ مراد تھی کہ پھر چراغا کی طرف آتا ہے یہی یار انسان کے جب اس کو مال ملتا ہے بے درے خرچ کرتا ہے گناہوں میں بھی خرچ کرتا ہے گناہوں میں ابتلا ہو جاتا ہے دنیا کا یہ مال بہت سوز خوشگوار ترو تازہ اور لذیذ ہے جو شخص اب سنیے حدیث جو شخص اس کو جائز طریقے پر حاصل کرے اور جائز جگہ پر خرچ کرے یہ مال بہترین مددگار ہے اور جو شخص اس کو ناجائز طریقے پر حاصل کرے تو یہ مال اس کے حق میں اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جو کھاتا تو رہتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا اور قیامت کے دنی یہی مال اس کے خلاف گواہ بن کر آئے گا تو بزاتے خود مال برا نہیں ہے اس کا استعمال اس کو اچھا ہے یا برا بناتا ہے اچھا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رفع میں آسانی ملے اور سہولت ملے اس کا طریقہ حدیث کے اندر اللہ تعالی نے بتا دی یہ حدیث قدسی میں ابن ماجہ کی روایت ہے فرمایا ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن اور فارغ کر لو میں تیرے دل میں غنا بے پروائی بھر دوں گا اور فقر اور احتیاج کے تنگی کے راستوں کو بند کر دوں گا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تم دونوں ہاتھوں سے کام کاج میں مشغول ہوگے سارا دن مشغول رہوگے تمہاری تنگ دستی دور نہیں ہوگی تمہاری پریشانی ہے دور نہیں ہوگی اب اس میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک آسان طریقہ بتایا آسان رزق کا وہ کیا کہ ہم پانچ نمازوں کی پابندی کے علاوہ دن رات میں کچھ وقت تلاوت قرآن ذکر اللہ کی یاد میں بیٹھیں اس کی پابندی کریں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دل کو غنا بھی دوں گا اور جو تنگی کے فقر کے احتیاج کے جتنے راستے ہیں میں ان کو بند کروں گا اور تم نے ایسا نہ کیا تم کرتے رہنا پھر محنت یہ راستے بند نہیں ہوں گے دو جمعہ دو کتنے ہوتے ہیں جی کہیں چھ بھی ہوتے ہیں ویسے ایک جگہ پانچ کی بھی آپ کو روایت سناتا ہوں میں ایک جگہ نا وہ کسی اکاؤنٹنٹ کی جوب تھی تو ایک صاحب اکاؤنٹنٹ تھے تو ان کا میں نے بھی اپلائی کیا ہے وہ پہنچ گئے انٹرویو دینے کے لیے جب پہنچے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب یہ پریشانی میں تھا کہ یا اللہ کتنے لوگ ہیں میری باری بھی آئے گی کے نہیں آئے گی انٹرویو ہوگا بھی نہیں ہوگا پہلی کوئی سیلیکٹ ہو گیا تو کیا بنے گا اب یہ بیٹھا باتا اب ادھر سے انٹرویو شروع ہوا اب وہ ایک ایک کر کے ایک ایک بندے کو بلاتے ہیں یہ بندہ اندر جاتا اور بس دس بیس سیکنڈ پچاس سیکنڈ میں واپس ایک منٹ سے پہلے واپس جو جا رہا ہے منٹ سے پہلے واپس مو اترا ہوتا تھا یہ اللہ یہ عجیب انٹرویو ہے یہ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں تو کیا سوال ہو رہا ہوگا خیر اس کی باری بھی آگئی اپنی باری پہ اندر گیا تو اندر جا کے جس بندے نے انٹرویو لینا تھا اس نے کبھی ایک ہی سوال پوچھنا ہے جواب سمجھ میں آ گیا تو بٹھا لوں گا ورنہ بار یہ پوچھے دو جمعہ دو کتنے ہوتے ہیں اس نے دروازہ بند کیا سر آپ کتنے چاہتے ہیں اندر نے کہا تیری سیٹ پکھی آپ کو مل گئی نوک رکھ آجو بس باہر والوں کو باہر ہی آرنے دو تو خیر یہ تو ایک لطیفہ کی بات تھی یہاں کیا بات سنانی ہے دو جمعہ دو چار ہی ہوتے ہیں چھے تو نہیں ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے ہمیں کس طرح سے بات کو سمجھا دیا کہ تم میری یاد کے لئے وقت نکالو گے میں تمہاری پریشانیوں کو تنگیوں کو دور کر دوں گا ہم سب کچھ کے لئے وقت نکالتے ہیں یادِ الٰہی کے لئے وقت نہیں نکالتے ہیں اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہے مسئلہ کیسے حل ہوں گے کہ جس نے مسئلہ حل کرنے وہ طریقہ تو بتا رہا ہے اس کو اپناتے نہیں اپنی سائنس لڑانے سے مسئلہ حل نہیں ہونے سر جھکانے سے مسئلہ حل ہو جانے ہیں اللہ کے سامنے آجزی سے مسئلہ حل ہو جانے ہیں اور ایک اور حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں ہمیں کیا سوچ عطا فرمائیں فرمایا خبردار دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے لیکن مگر وہ چیزیں جو ذکر الہی ہیں اور وہ عمال جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور علم دین کے عالم اور دین سکھنے سکھانے والے یہ ملعون نہیں ہے ملعون کسے کہتے ہیں جو رحمت سے دور ہو تو پوری دنیا اللہ کی رحمت کی نظر سے دور ہے سوائے ذکر اللہ کے انبیاء اولیاء صلاحاء علم دین سکھنا سکھانا اور ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ رحمت میں ہے اور جو چیز اللہ سے دور کر دے وہ لعنت میں ہے یہ باتیں کھل کھل کرنے میں علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہیں حدیث کے اندر آتا ہے اگر دنیا اللہ رب العزت کے نزیق مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی اللہ اس میں کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتے اللہ کے نزیق تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کے لئے فرمایا ان کی تسلی کے لئے اگر تمہارے بارے میں خوف نہ ہوتا تو ان کی چھتوں کو سونے چاندی چاندی کی بنا دیتا اتنا دیتا لیکن مسلمان اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے اور فرمایا مطاون قلیل کافروں کے بارے میں مطاون قلیل جو بھی کچھ ہے ان کے بارے تھوڑا ہے سمم مأواہم جہنم آخرت جہنم کی ہے دیکھیں ایک بادشاہ ہو وہ کسی کو صدا موت کا اعلان سنا دے سزا اس کے بارے میں ہوگی تمہیں اب ایک مہینے بعد موت دے دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو خوب مزیدار کسی محل میں رکھ دیا جائے جہاں بڑی آسانی ہیں اور بڑی عائشیں ہوں جو باہر بندے ہوں گے کبھی لالج کریں گے کہ ہمیں بھی ایسی عائش میرے جس کے مہینے بعد فانسی ہے کہ ہم باہر ہی ٹھیک ہیں تو ان کی جتنی بھی زندگی ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ ان کا بڑا ہی خراب ہے تو ان کے اوپر کیا رشت کرنا کہ ان کو مال ملا ہوا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں سمہ ماں باہ ہم جہنم آگے جہنم ہے تو اگلی چیز کو انسان سوچے تو بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں نظیر اکبر علی آبادی کے شعر سنیے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا مبیس کفن تھا جسم بڑا اتر والا خوشبو والا تھا اور کفن بڑا خوبصورت لباس وغیرہ بڑا خوبصورت کئی بار ہم نے یہ دیکھا کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا مبیس کفن تھا جو قبرِ کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا نہ عزوِ بدن تھا نہ تارِ کفن تھا کہ ایک عرصے کے بعد جب قبر ان کی اکھڑی تو اندر جب دیکھا تو نہ بدن تھا نہ کفن تھا سب مٹی کھا گئی ایک اور حدیث سنیئے دل کے کانوں سے سنیئے فرمایا آقا علیہ السلام نے جو شخص اپنی دنیا کو عزیز اور محبوب رکھتا ہے اس قدر عزیز اور محبوب کہ آخرت کو بھول گیا اللہ کو بھول گیا شریعت کو بھول گیا اللہ کی محبت اور وہ غالب آ جائے یہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے گوھو اپنی دنیا کو تو نقصان پہنچاتا ہے لیکن تم اس چیز کو اختیار کرلو جو باقی رہنے والی ہے اور اس کو چھوڑ دو جو ختم ہو جانے والی ہے ہماری دنیا کی زندگی زادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے ساٹھ ستہ رسی سو سال بس اس سے زیادہ کی تو کوئی حالات نہیں اور آخرت کی زندگی ختم نہ ہونے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو اسی لئے جو اقلمند آدمی ہیں وہ غور کر کے فکر کر کے توازن قائم کرے جہاں میں نے جتنا رہنا ہے اتنی اس کی تیاری کرو جہاں میں نے جتنا رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرو اور حدیث کے اندر آتا ہے فرمایا لعین عبد الدینار ولعین عبد الدرحم عبد الدینار اور عبد الدرحم کے اوپر لعنت برسائی گئی ہے ہم تو عبداللہ ہیں اللہ کے بندے ہیں عبد الدینار تو نہیں ہیں عبد الدینار کون عبد الدرحم کون عبد الدینار اور عبد الدرحم وہ ہیں جو مال کمانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ سارے عبد الدینار ہیں چاہے ہم میں سے کوئی کوئی نہ ہو نماز کا وقت ہے نماز نہیں پڑھے مال کمانے میں لگے ہوئے عبد الدینار حرام حلال کی پرواہ کوئی نہیں مال آنا چاہیے عبد الدینار ان کے اوپر تو پہلے ہی لعنت ہو رہی ہے زندگی میں سکون کہاں سے ان کو آئے گا کہتے ہیں جی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آئے گا کہاں سے اور کیسے کہ اللہ کی لعنت تو ان کے اوپر برس رہی ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بستر سے جب اٹھے نا تو جسم کے اوپر نشان تھے بوریے کہ چٹائی کے نشان ہوتے نا وہ نشان تھے حلال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہا یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں حکم دیتے ہم آپ کے لئے بڑا نرم گزدہ بٹھا دیتے اور بڑی اس طرح کی کوئی چیز دے دیتے فرمایا کہ مجھ کو دنیا سے کیا مطلب میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخز کے نیچے کھڑا ہو سائے سے فائدہ اٹھا لے اور پھر چل دے اور درخز کو اپنی جگہ چھوڑ جائے یہاں تو ہم چند دن کے لئے آئے ہیں یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے ہمارا اصلی وطن جنت ہے ابھی تو ہم پردیس میں ہیں دیس میں تو نہیں ہیں اور پردیس میں کوئی بھی آدمی دل نہیں لگایا کرتا اور دیس میں جانے کی تمنہ ہر وقت رہتی ہے تو جنت ہمارا اصل دیس ہے یہ تو پردیس میں ہم ہیں موجود اللہ اکبر کبیرہ یہ بڑی مزیدار نبی علیہ السلام نے نہ بات بتائی نبی علیہ السلام کی سوچ دیکھیں آپ کی نظر میں دنیا کی کیسی بیعت ہے قیامت کا دن ہوگا حدیث سنا رہا ہوں قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ پوچھیں کہ میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا میں نے تجھے دنیا میں عزت دی تھی تیرے پاس غلام بھی تھے تیرے پاس لونڈیاں بھی تھیں تیرے پاس نوکر چاکر بھی تھے بہت تجھے میں نے آتا کیا تھا بتاؤ تم نے آج کے لیے کیا تیار کیا اور میں نے تمہیں ہدایت بھی دی تھی کتاب اور رسول اور تمہیں علامہ بتا بھی تھے بتاؤ تم نے میرے لیے آج یہاں کے لیے کیا بھیجا کیا کیا سوال کیا تھا تم نے یہاں کیا بھیجا تم نے کیا اس میں کام کیے وہ کہے گا یا اللہ جتنا مجھے ملا تھا نا اپنے کیریئر کے سٹارٹ کے وقت میں نے دن رات محنت کر کے اتنے کو اتنا کر دیا اپنی وہ ریپورٹ دے گا کہ جو مجھے وراثت میں ملا یا مجھے اپنی نوکری شروع کی شروع کی تھی میں نے دس ہزار کی سی کہاں میں پہنچ گیا گھر بنا لیا یہ ساری کہانیاں سنائے گا اللہ پوچھیں گے میرے بندے ہاں کہ میں نے اتنا کر دیا یا اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے سارے کا سارا جتنا کی اتنا خرچ کر کے آ جاؤں گا اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے میرے بندے تُو نے جو مال آگے بھیجا ہے وہ کیا ہے وہ بتا نا سوال تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں انعامات دیئے سب کچھ دیا بہت کچھ دیا تم نے آگے کیا بھیجا وہ بتاؤ وہ پھر وہیں یا اللہ جتنا میں نے پھر کیریئر کے سٹارٹ پر ملا تھا نا مجھے پھر میں نے بڑی محنت کی بڑی جدو جہد کی دن رات کام کی یہ کیا وہ کیا ادھر ڈیل کی ایسے کیا ویسے کیا اور میں نے تھوڑے کو اتنا بڑا بنا دیا اب آپ مجھے دوبارہ بھیجئے بھی جاؤں گا سارا خرچ کر کے آ جاؤں گا آپ کے راستے میں یہی سوال جواب کے جواب میں یہی جواب دیتا رہے گا گویا یہ وہ بندہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں تھوڑے مال کو بہت مال بنا لیا اور آخرت کے لیے کچھ نہ بھیجا اس چخص کو جہنم میں اٹھا کے پھیک دیا جائے گا یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس حدیث میں مال کے ساتھ دین کی سمجھ کا بھی ذکر ہے کہہ گا میں نے تو اتنا کام کیا اتنا کیریئر اتنا سب کچھ میں نے کیا لیکن اس کو کہا ڈالا جائے گا جہنم میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو دھوگہ لگ جاتا ہے ہم جی نماز بھی پڑھتے ہیں دعائیں بھی مانگتے ہیں اور ہم بہت کچھ نیکیاں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ترقیم میں رہتے ہیں وہ تو پردہ بھی نہیں کرتے نماز بھی نہیں پڑھتے کتنے گناہوں میں ہیں سودھ بھی کھاتے ہیں وہاں نعمتیں ہی نعمتیں آسانی ہیں ہی آسانی ہیں یہ دھوکہ بہت سے لوگوں کو آج لگا ہوا ہے کہ ہم نے تو تحجد بھی پڑھی ہمیں آسانی نہ ملیں اور وہ دیکھے کتنے اپنے مزے سے رہتے ہیں نہ نماز پڑھتے نہ کچھ کرتے یہ ایک دھوکہ ہے جو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو آج لگا ہوا ہے سنیئے اس دھوکے کا جواب جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے کو باوجود اس کے گناہ کرنے کے اس کو دنیا کی محبوب چرین چیزیں اس کو دے رہے ہیں اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں وہ جو چاہتا ہے کر رہا ہے تو سمجھ لو یہ استدراج ہے ڈھیل ہے استدراج ہے ڈھیل ہے اور پھر آگے فرمایا قرآن مجید کے آیت تلاوت فرمائی کہ جو لوگ نصیت بھول جاتے ہیں جب ان کو نصیت بھولا دی گئی بھول گئے وہ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں پھر اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور پھر وہ حیران پریشان رہ جاتے ہیں ہوا کیا استدراج اللہ ہماری حفاظت فرمائے سنستدرجہ من حیث لاعلمون کافروں کے بارے میں آیا آہستہ 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 ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے جائے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو کسی کے پاس اگر گناہوں کے باوجود نعمتیں ہیں اور نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ڈھیل ہے یہ ان کے لئے تکلیف کی بات ہے کسی وقت بھی پکڑ میں آ جائیں گے یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے یہ خطرے کی بات ہے ان کی طرف دیکھ کے حسرت کرنا یہ بڑا مشکل یہ غلط کام ہے حدیث کے اندر آتا ہے کیا کوئی شخص پانی پر اس طرح چل سکتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا کوئی شخص پانی کے اوپر اس طرح سے چل سکتا ہے کہ وہ پانی میں تو چلے لیکن اس کے پاؤں گی لے نہ ہو کوئی ایسا شخص ہے جو پانی پر چلے پانی میں اور پاؤں گی لے نہ ہو صحابہ نہ کہہ تو ہو نہیں سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے یہ گناہوں سے محفوظ رہی نہیں سکتا اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے ایک حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے اس لیے کہ سوال نہ کسی سے کرے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر سکے اور رشتہ داروں پڑوسیوں کے اوپر احسان کر سکے جو دنیا حلال حاصل کرے کس لیے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑے بیوی بچوں کی جائز ضروریات خود پوری کر سکے اور دوسرے کو اوپر احسانات پڑوسیوں کے اوپر یتیموں کے اوپر غریبوں کے اوپر مال خرچ کر سکے تو فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور آگے کیا فرمایا جو شخص جائز طور پر حلال دنیا اس لیے کمائے جس کے ذریعے وہ فقط اپنے مال کو زیادہ کرے لوگوں کے سامنے فخر کرے دکھاوے کا اظہار کرے تو یہ حلال مال اس بری نیت سے کمانے والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اسے ناراض ہوں گے یہ حلال والے کا حال ہے تو حرام والے کا کیا بنے گا بتائیے اس حضیث میں حرام والے کا ذکر ہی نہیں ہے دونوں ذکر حلال والے کے لیے ہیں اور ایک حضیث کے اندر آتا ہے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں اور مال وہی جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل نہیں یہاں حرام مال کی مراد ہے حضیث کے اندر آتا ہے مجھ کو اپنی امت کے اوپر دو چیزوں کا بڑا خوف ہے ایک خواہش نفس اور ایک لمبی عمر کی امید کہ میں لمبا آز جی ہوں گا اب جی ابھی یہ خواہش نفس جو ہوتی ہے نا یہ حق بات قبول کرنے سے رکے رکھتی ہے کہ اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے اور لمبی امید جو ہے یہ آخرت کو بھلا دیتی ہے ابھی تو موت بڑی دور ہے جی ایک ستر پہ ستر سال کے کوئی صاحب تھے حضرت جی نے ان کو نماز کی تلقین لیے ان کے بیٹے نے حضرت جی کو بتائے نماز نہیں پڑتے تو حضرت نے ان کو ایک مناسب طریقے سے نماز کی بات کی ستر سال سے زیادہ ان کی عمر تھی وہ کہلنے کے بس میری گھٹنوں میں دردیں جب گھٹنیں ٹھیک ہو جائیں گے نہ پھر نماز شروع کر دیں کہ لمبی عمر کی امید آخرت سے انسان کو روک دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے نبی علیہ السلام خجور کی چٹائی پہ خجور کے جو پٹھوں کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے بوریا تھا نبی علیہ السلام کے پہلو پہ نشان ڈل گئے تھے جو سر پہ تکیہ تھا وہ چمڑے کا تھا اور جس میں خجور کا چھال وغیرہ بھری بھی تھی حضرت عمر نے جب نبی علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو دل میں ایک غم ہوا نبی علیہ السلام سے ارد کیا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالی فراخی عطا فرما دے فارس اور روم کے بادشاہ تو اتنے مزوں میں رہیں حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں اتنی تکلیف میں ہیں فرمایے خطاب کے بیٹے کیا تو ابھی تک اسی خیال میں ہیں کیا اسلام سے تجھے بصیرت ابھی تک نہ ملی ابھی تک حقیقت سے نہ واقف ہے یہ وہ لوگ ہیں فارس کے روم کے قیسر اور قسرہ جن کو دنیا کی زندگی میں ہی سارا کچھ دے دیا گیا آخرت میں ان کا کچھ نہیں اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے جب عمر نے عرض کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا ان کے لئے آخرت ہمارے لئے کیا تو اس تقسیم پر راضی نہیں کہ دنیا ان کے لئے اور آخرت ہمارے لئے تو ہمیں اس تقسیم پر راضی ہونا ہے تو پھر ہماری زندگی میں آسانیہ ہی آسانیہ ہوں گی اب چند منٹوں میں چند باتیں اور کر کے انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ ان باتوں کو سمجھ گئے تھے ایک دوسرے کو آپس میں کبھی تلقین بھی کرتے ہیں تو بہت عجیب انداز کی ہوتی اللہ اکبر کبیرہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو دردہ جو ہے نا یہ شام کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں اللہ نے ان کو خوب مال دیا اور وہاں یہ رہنے لگے تو وہاں سے ایک مرتبہ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اپنی محبت میں اور اس میں کیا لکھا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بیت المقدس گئے تھے بیت المقدس میں خط لکھا اس میں کیا لکھا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے مقدس جگہ پر رہنے کی توفیق عطا کی مجھے مال بھی خوب دیا اور اولاد بھی خوب دی حضرت مسلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے جواب لکھا انہوں نے کہا اے ابو دردہ آپ اس بات کو جان لیجے کہ مقدس جگہ کی وجہ سے انسان مقدس نہیں بنا کرتا بلکہ انسان کا تقدس تو نیک اعمال اور اچھی اخلاق سے ہے ایک آش اللہ تجھے مال کے بدلے علم اتا فرما دیتا اور اولاد کے بدلے عمل صالح اتا فرما دیتا تو صحابہ کی نظر تو اس طرح سے تھی اس دنیا کے بارے میں ایک حدیث اور اس کی تھوڑی سی تشریح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفا وطالب وحق علاو یہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتہ ہے یہاں دنیا سے مراد حرام کی ہو رہی ہے جس میں جائز ناجائز کی پرواہ نہ ہو رشتوں کی تمیز نہ ہو اور معاملات وہاں یہ مراد ہے دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے کی معنی ہے یہ شفیق اور رحمت للعالمین نبی ہیں اس میں کیا حکمتیں ہیں ایک کووہ بھی تو جانور ہے کووے کا نام نہیں لیا ہے کتے کا لیا تو آپ اس میں تقابل دیکھئے کووہ اگر اس کو کہیں کوئی مردار ملتا ہے تو اکیلا نہیں کھاتا اوروں کو بلا لیتا ہے اپنی برادری جمع کر لیتا ہے سارے جمع ہو کے کھاتے ہیں اور کتہ اس کو کہیں مل جائے اکیلا کھاتا ہے کوئی سامنے آ بھی جائے تو اس کو دڑا دیتا ہے اور کوئی طاقتور آ جائے پھر دونوں میں لڑائی ہوتی ہے پھر وہی کھاتا ہے جس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے اور مسلماء اور جو دنیا کا طالب ہے اس کی مثال بھی اسی کتے کی مانند ہے کہ یہ چاہتا ہے سب سے زیادہ مجھے ملے کہیں پارٹنرز ہو دو بھائی ہیں بزنس میں کہیں گھٹے ہیں یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے ملے تو اس کے اندر بھی کتے جیسی صفت آ جاتی ہیں پھر دوسرا نکتہ کتہ جو ہے کبھی مردہ کتے کبھا کبھی کسی مردہ کبھے کو نہیں کھاتا ہمجنس کو نہیں کھاتا اور کتہ مردہ کتے کو بکھا لیتا ہے تو دنیا کا طالب ہے نا یہ اپنے بھائی کا مال بکھا جاتا ہے اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو دھوکہ دینے سے کام نہیں آتا اور اس کمینی دنیا کے خاطر اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنا بن کے دیتا ہے اپنا بن کے خیرخوا بن کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو یہ بھی ان کے اندر گویا وہی بات ہوئی جو کتے کے اندر ہیں تیسرا یہ کہ جو قوہ ہے نا یہ دوسرے قوہوں سے عبرت پکڑتا ہے مثال کے طور پر ایک جگہ پہ قوے آتے ہوں اور وہاں کوئی کسی قوے کو مار دیا جائے تو قوے در جاتے ہیں نہیں جاتے یہ اب عبرت پکڑتے ہیں لیکن کتہ عبرت نہیں پکڑتا ایک جگہ قدوں کو مار دیں دوسرے پھر وہاں آئیں گے اس کو مار دیں پھر کوئی اور آئیں گے یہ عبرت نہیں پکڑتا بالکل انسان کا بھی یہ حال ہے ایک کرسی کو چھوڑتا ہے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے سولی کے اوپر لیکن اسی کرسی کے لیے دوسرا پیچھے سے کوئی تیار ہوتا ہے آپ نے دیکھا یہ کہ رات کو امیر ہوتے ہیں صبح کو فقیر ہوتے ہیں رات کو وزیر ہوتے ہیں صبح کو اسیر ہوتے ہیں رات کو صدر ہوتے ہیں اور صبح کو ملک بدر ہوتے ہیں رات کو وزیر آزم ہوتے ہیں اور صبح کو اسیر آزم ہوتے ہیں لیکن پیچھے لائن لگی ہوتی ہے آنے والوں کے عبرت نہیں پکڑتے تیار ہوتے ہیں کتے کے اندر اور کوئے کے اندر ایک فرق یہ کہ کوئے گوش کے اندر نرم حصہ کھا لیتا ہے ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے اور کتہ جو ہے وہ ہڈیاں بھی کھا لیتا ہے نرم بھی گوش کھا لیتا ہے اور ہڈیاں بھی کھا لیتا ہے کچھ نہیں چھوڑتا ہڈیاں بھی چچوڑ لیتا ہے تو دنیا دار کی مثال ایسی ہے کہ حلال بھی کھا لیتا ہے اور حرام بھی نہیں چھوڑتا چود بھی کھا لے گا دھوکے کا بھی کر لے گا ایک اور نقطہ اگر کسی جگہ کوئی مردار پڑا ہوا ہے نا کبھا آ گیا کھانے کے لیے وہ کھا کے چلا جائے گا رات آئے گی اپنے گھوشنے میں چلے گا ساری رات وہاں پڑا نہیں کھڑا نہیں رہے گا اس کے پاس کتہ جو ہے اس کو اگر کوئی چیز مل جائے نا کھانے کے بعد جگہ اس کی پیٹ بھر گئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے سامنے اتنا ہے کہ چار اور کتے کھا سکتے ہیں وہی کھڑا رہے گا یہ نہیں نہ کسی کو کھانے دے گا نہ کہیں جائے گا وہی کھڑا رہے گا اسی کی فکر میں رہے گا اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گا یہ کتے کی عادت ہے یہی حال دنیا دار لوگوں کا ہوتا ہے جو حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے سارا دن دکان کے اندر ہوتے ہیں رات کو دکان ان کے اندر ہوتی ہے ان کو بس ہر وقت دنیا کی فکر ہوتے ہیں تو اتنا کچھ شننے کے بعد دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری دنیا ہے کیا دنیا کیا ہے دنیا اللہ رب العزت سے غافل ہونے کا نام ہے دنیا کیا ہے دنیا اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام ہے مال پیسے بیوی بچے کا نام دنیا نہیں ہے کروہر کا نام دنیا نہیں ہے دنیا اللہ رب العزت سے غافل ہونے کا نام ہے جو چیز بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے خواہ کچھ بھی ہو چاہے بیوی ہو مال ہو اولاد ہو کچھ بھی ہو جو چیز انسان کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے اور جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کر رہی ہے وہ دنیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی نظر سے دنیا کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خوب مال عطا فرمایا تھا اور اللہ کے راستے میں آپ خوب خرچ بھی کیا کرتے تھے واقع انتہائی مشہور و معروف ہے یہودی کا ایک کونہ تھا پانی بیشتا تھا مدینہ میں تنگی تھی آپ نے اس کو کہا سیل کر دو اس نے کہا نہیں سیل کرتا یہ بھی بہرحال بزنس بین تھے کہا اب بھپی منت پوری لے لو حقادہ دے دو نگا ٹھیک ہے ڈیل ہو گئی پی منت پوری اور حقادہ حقادہ ایسے کہ بھی ایک دن آپ نکالیں ایک دن ہم نکالیں تو اس نے کہا ٹھیک ایک دن میں سیل کرتا رہوں گا اور ایک دن جو ہے ان کا ہوگا تو چلو پی منت میں پوری لے رہا ہوں big amount لے رہا ہوں اور مجھے وہ بھی آتا رہے گا جو پانی میرا بیک سیل ہوگا ڈیل ہو گئی اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اس سے ڈیل کرنے کے بعد مسلمانوں میں اناؤنس کر دیا کہ اس گوئے کا آدھا حق میرا ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں اور میرے دن میں آپ سف کو پانی فری ملے گا کوئی پیمنٹ نہیں ہو گئی اب جو لوگوں کو آسانی ملی تو انہوں نے کہا فری والے دن ہی پانی بھر لو پیمنٹ والے دن پانی نہ بھرو اب اس کا وہ جو چلتا ہوا کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا کہ لوگ کو ایک دن فری ملتا ہوا کہتے ہیں بھئی آج لے لو اگلے دن سبر کر لو پھر اگلے دن لے لیں گے پیمنٹ دے کے کیوں لینا تو کچھ دنوں کے بعد وہ خود آیا اس نے کہا جناب باقی آدھا بھی لے لے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی آدھا بھی خرید کر اس کو پوری پیمنٹ پہلے تو پوری پیمنٹ ممانگی دے چکے تھے لیکن مزید اس کو پیمنٹ دے دی اور اس کو پھر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اور آج وہ قوان الحمدللہ مدینہ طیبہ میں موجود ہے وہ وقف کی پروپرٹی ہے اور وقف کی پروپرٹی سیل کرنا اسلام میں جائز نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خرید کر امت کے لئے وقف کر دیا گیا تھا قیامت تک کے لئے وقف ہے وقف کی پروپرٹی سیل کرنا یہ جائز نہیں اور آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسے قانون بن گئے ہیں کراچی اسلامباد میں تو نافذ ہو گئے جس میں آگے جا کے کیونکہ ہم لوگ مسجد تو نہیں جا رہے ہیں ہمیں دین کی تو پروہ نہیں رہی ہمیں تو مدارس کی کو پروہ نہیں رہی ہمیں تو مال چاہیے ہم تو مال کے بندے ہیں دنیا کے بندے ہیں ہمارے تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن آگے آنے والے وقتوں میں جو نظر آ رہا ہے دس بیس سال میں یا کم یا زیادہ عرصے میں ہمارے اس ملک پاکستان میں مدرسے سیل ہوں مسجدیں سیل ہوں خانقاہیں سیل ہوں نیلام ہوں یہ سب ہو سکتا ہے یہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے بندے بن گئے ہیں آخرت کی فکر ہمارے ختم ہو چکے ہیں اللہ ماشاءاللہ جس مقصد کے لئے ملک حاصل کیا گیا تھا آج نہ اس مقصد کا ہمیں کوئی استہزار ہے نہ اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہے نہ اس کے لئے ہماری کوئی زندگی میں فکر اور سوچ ہے تو جب ہم نے جس مقصد کے لئے ملک حاصل کیا اس مقصد کو اپنی زندگی سے نکال ہی دیا تو پھر اس کی سزا میں یہ سب کچھ تو ہونا ہے مجھے تو یہ بھی ڈر ہے جس طرح آج ہمارے نساب میں سے اسلامی مواد نکالا گیا ہے کل اللہ نہ کرے گیتہ اور رامائن اور بائبل شامل کر دی جائیں کچھ تو آئے گا نا کیونکہ ہم مسلمان ہی ہمارے پاس قرآن کے لئے ٹائم نہیں موبائل سے بھی لگے رہتے ہیں یہ ناقدری کی سزا ہے یہ حکومتوں کے کام نہیں ہیں یہ اللہ کروا رہے ہیں ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری دنیا کی محبت کی وجہ سے کئی سال قرآنی بات ہے حکومت پنجاب کی طرف سے آیا جی جس مسجد میں چار چھ آٹھ لاؤڈ سپیکر لگے میں اب ایک رکھے تو اتار دیے ساری مسجد پنجاب میں سے ہی لاؤڈ سپیکر ایک صاحب میرے پاس آئے کہیں لیکن کہ جی حکومت نے یہ کیا کیا دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے میں نے کہا جی انہوں نے سے کچھ نہیں کیا تو ہم نے کیا ہم چاہتے ہیں اعزان کی آواز رہے میں نے کہا جی بات یہ ہے ہم نے اعزان کی آواز کی ناقدری کی جب مسجد میں اعزان کی آواز ہوتی تھی اور ہر طرف سے آواز زیادہ آتی تھی ہم اپنے ٹی وی کا والیم تو بند نہیں کرتے تھے ہم موبائل پہ لگے ہوتے تھے تو اسی پہ لگے رہتے تھے ہم نے اس اعزان کے بعد نماز کتنی مرتبہ پڑھی ہے ہم نے اس اعزان کے بعد اللہ کے حکم کو کتنا مانا ہے بلکہ بعض لوگوں کو تو بوجھ لگتا تھا یہ ہو کیوں رہی ہے ہمیں ڈسٹرمنٹس ہو رہی ہے اس سے ہمارا کرکٹ کا میچ چل رہا ہے ادھر سے اعزان آگئی ہم ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں ہم چیٹنگ کر رہے ہیں ادھر سے اعزان آگئی یہ میں ڈسٹرمنٹس محسوس ہوتی ہے کہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم نے قدر نہیں کی ہم دنیا کی چیزوں میں اتنا پڑے اتنا پڑے پھر وہ ناقدری کے اوپر اللہ تعالی نعمتیں واپس رہ رہتے ہیں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے غنی ہیں ہمیں قدر کرنی ہے دین کی علماء کی مدارس کی ہم قدر کریں گے یہ نعمتیں باقی رہیں گی اور اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالی تو غنی ہیں ان کو کسی اور سے دین کا کام لے لیں گے کوئی اور قوم آ جائے گی اگر ہم نے کام نہ کیا تو کوئی اور قوم آ جائے گی اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے لیں گے یہ دین تو ہر کچھے پکے گھر میں پہنچنا ہے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ اگر ہم دین کا کوئی کام کریں آخرت کی فکر کریں اور اگر ہم دنیا ہی کی محبت میں پڑے رہے تو آگے آنے والے حالات بہت بہت برے ہیں حضرت سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی نے انیس سو انچاس یا پچاس میں ایک بات کہی تھی کہتے تھے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان نہیں رہے گا اور پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا آج سے ستر سال قرآنی بات ہے لگ بگ تو مسئلہ یہ ہمارا عمام کا ہے نمازیوں کی تعداد پورے ملک میں کتنی ہے جو پانچ نمازیں پڑھتے ہیں میرے خالد پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے میرے گمان کے مطابق پردہ کتنی عورتیں کرتی ہیں پورے ملک میں ہر عورت کے اوپر فرض ہے کتنی کرتی ہیں ابھی رمضان چل رہے ہیں روزہ کتنے رکھ رہے ہیں اکثریت روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو جب ہم خود ناقدریاں کریں گے تو پھر مسائل تو آنے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ناقدری بھی کرتے رہے ہیں اور نعمتیں بھی بڑھتے رہے ہیں نعمتیں اس وقت بڑھتی ہیں جب قدر کرنے والے لوگ موجود ہوں اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور یہ آخرت کی فکر جب جس کو ملی ہے وہ علماء سے اولیاء سے دینی اداروں سے ملی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے کی تعلیم ملتی رہے ہمیں قدر کرنے ہوگی اور اگر ہم نہیں چاہتے تو پھر ہمارے مرنے کے بعد یہ امید نہ رکھیں کہ ہماری نسلیں ہمارے لئے قرآن پڑھ کے ہمیں بخشیں گی کیا ہوگا اببہ کی یاد آگئی ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرنے جائیں راج کینڈل ایڈ دس کینڈل جلا لو جائیں آج زیادہ یاد آگئی ایڈ بیس کینڈل جلا لو یہ سب کچھ ہوگا اور یہ شروع ہو چکا ہے یہ شروع ہو چکا ہے لیکن ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آخرت کی فکر کرنے کے لئے ہمیں علماء کی دینی اداروں کی ان کی قدر کرنی ہوگی پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے اور یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا اگر ہم نے قدر نہ کی تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ واپس لے لگی علماء تو جنت پہنچی جائیں گے اور جب یہ چلے جائیں گے مدرسے بھی بند ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے ناقدروں کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے ہم قدر کرنے والے بن جائیں وآخرت دعوانا ان الحمدللہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے